اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں میند کرتا ہوں تمام دوست ٹھٹھاک ہوں گے آج کا مرابہ لوگ بڑا انٹریسٹرنگ ہے آج ہماری گاؤں میں دھوپ نکلی تھی بیباباد نے تو ہم آپ کو دکھا دیں ہم نے دن کے وقت بھی آگ جلائی ہوئی ہے کیونکہ آگ جلانا ان کے لئے بہت ضروری ہے اور ہم فیڈ ڈال رہے ہیں اور پانی بھی رکھ دیں جیسے جیسے یہ فیڈ کھائیں گے ویسے ویسے یہ پانی کی ان کے شدت کی پیاس بڑھتی جائے گی یہ زیادہ کام برطن ہونے کی وجہ سے ہم نے فیڈ ڈالی ہے یہ رات کی ویڈیو بھی ہم نے آج بنا دی تاکہ اب اپنا چال جائے کہ رات کے وقت چوزہ سردی کی وجہ سے بہت زیادہ کٹھا ہو کے بیٹھتا ہے کٹھا ہو اور بیٹھنے کی وجہ سے چوزہ مرنا شروع ہو جاتا ہے یہ مارے نبیل بھائی صاحب ان کو سوٹی کے ساتھ لارے ہیں تاکہ یہ کٹھا چوزہ نہ ہو یہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کیونکہ سردی زیادہ ہوتی ہے سردی کی وجہ سے چوزہ جب کٹھا ہوگا چوزہ مرنے کا بڑا ہی خطرہ زیادہ ہوتا ہے اگر آپ بھی اپنے فارم پر چوزہ لے کے آئے ہیں تو سردی کی وجہ سے پہلے تو آگ جلائیں پھر انہیں کٹھا ہونے سے بچائیں تاکہ آپ کا چوزہ سردی سے بچ سکے کیونکہ سردی کی وجہ سے چوزہ بڑا کٹھا ہوتا ہے رات کے وقت بڑی زیادہ سردی ہو جاتی ہے ہم نے بھی آگ جلائی ہوئی ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کمنٹ سبکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے یاد رہے سردیوں میں درجہ رائے ٹمپریچر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے آگ جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ جلائی جائے اور آس پاس کے سب چیزوں کو بند کیا جائے تاکہ اندر کوئی بھی تھنڈی ہوا وغیرہ نہ آئے شکریہ